بھوپا لینس میں چل رہے اسطن کینسر کارشارہ میں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ انکوپلاسٹی سرجری کے بارے میں چرچا کی گئی اس سرجری کی یہ ٹیکنک کینسر پیرت محلاؤں کے لیے بہت اپیوگی ثابت ہوگی اکثر محلاؤں میں اسطن کینسر کی بیماری پائی جاتی ہے نہ چاہتی ہے وہ بھی سرجری ہونے کے دوران محلاؤں کا ایک اسطن نکال دیا جاتا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا محلاؤں کینسر جیسی خطرنار بیماری سے مخت بھی ہوں گی اور ان کا اسطن بھی نہیں نکالا جائے گا اب ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ ڈاکٹر کام کریں گے کہ ان کا اسطن سرکشت رہے اور کینسر سے بھی ان کو نجات مل جائے بھوپال کے ایمز اسپتال میں دو دیور سے اسطن کینسر کارشارہ چل رہی ہے اس کارشارہ میں ممبئی جبرپور لکنو دلی سے ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں جو اسطن کینسر کے علاج کے ساتھ ساتھ انکوپلاسٹی سرجری کے بارے میں جان کری دی رہے ہیں ہم نے آگے ان کوپال میں ایک سی ایمی جو کیڈاگریک ورکشاپ رکھا ہے جو کیڈاگریک ورکشاپ پہلی ٹائم نمبر پدیش میں ہو رہا ہے جو دریسٹ انکوپلاسٹی انڈکاسترکی سرجری کے اوپر ہے یہ ہے ایک ایسی نئی تقنیت ہے جو سطن کینسر میں سطن کو پورا نکالنے کی جوئیت میں ہی تکتی ہے سطن کی بناوت کو ہم پہلے جیسے یا میچ کرتے ہوئے دوسرے سائز سے دو آپریشن سے اس کو کٹ سکتے ہیں اس کو لیڈیز پیشن کو اپنا جو آپریشن کے باب میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایک سطن ہی دائر ہے دیکھنے بہت جگہ لگتا ہے من خراب ہوتا ہے یہ سب سے بگ جاتا ہے یہ اُنمت تقنیت ہے اس کو سکھنے کے لیے ہمارے جو نئے سرجری سے ان کے لیے ہم نے کیڈاگریک ورکشاپ رکھا ہے جس میں وہ ہاتھ سے اپنے آپ کرنا سیکھیں گے تاکہ جہاں وہ پوسٹڈ ہو وہاں جاتے یہ تقنیت کا آگے بہا کر سکے جو کی گھنڈا رام میں آبھی ہے اور پورے وشو میں وہ کھاتی کا سرجن ہے دکر پوزہ راماکان لگتاوں سے آئے ہیں ڈاکٹر آشوترش نشہ دلیس آئے ہیں ڈاکٹر آشوترش نشہ جمالپوس سے ڈاکٹر سنجو یادر جمالپوس سے ڈاکٹر ملش کاشل اندوس سے ڈاکٹر آر گھنڈیا چننے کی آئیے ہیں جو این اے جیسے ڈاکٹر میں کام کرتے ہیں ابھی چھٹے میں آئی ہیں اس میں ہمیں ان کا سنگت پرابت ہوا ہے جو ہمیں بہت بھاگیا شالی ہیں یہ جو کاریشالہ ہے اسوما اور امریکن کالیج آف سرجن کے ساتھ ایکریڈیڈیڈ ہے اس میں ہم کو کریٹ پوائنٹ ہی ملے اس کا مطلب اس کے لئے سب سمجھاتا ہے کہ یہ کاریشالہ کتھا اس میں ہمارے سارے جو ڈگچ سرجنٹ ہیں ان کا ہمیں سنگت پرابت ہو رہا ہے انہوں نے ویڈیو کے دوارہ کیسے آپ کوشن کرتے ہیں وہ دکھائیں گے ساتھنے کو اور کل ان کو ہاتھ سے سکھائیں گے بھی کیسے کرنا ہے اس پرکار کی کاریشالہ ہمیں آگے اور نئے نئے کتنی کو کو ابھیاز کرنے میں آسانی گئے گی ہم اپنے مددہ پیش کے جو کینسل کی مہینائیں ہیں ان کی سیوہ اور اچھی طریقے سے اور ملت پرکی سے پڑھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو